شروع کروں گا بابا نانک کی ایک گاتھا سے ایک کہانی سے جو دھرم کا مطلب بڑے پشت سبدوں میں سمجھا دیتی ہے بابا نانک کے پاس کوئی گیا اور اس نے پوچھا کہ مجھے جیون کا مولے سمجھائیے بابا جی جیون کا مولے کیا ہوتا بابا نے آنکھ مودی اور ایک سچا لال ایک سچی روبی بیش قیمت اس کے ہاتھ میں تھما دی اور اسے کہا جا اس کا مولے لگوا کیا اسے بیچنا مت چلا گیا ایک آدمی سنترے بیچ رہا تھا تو اس کے ہاتھ میں وہ بیش قیمت لال تھما دیا اور بولا اس کا مولے کیا ہے اس نے کہا تیرا پتھر اچھا چمکتا ہے لے ایک درجن سنترے لے جا یہ پتھر میرے پاس چھوڑ جا کہا نہیں گروہ نے کہا ہے بیچنا نہیں ہے آگے چلا گیا ایک آدمی سبزی بیچ رہا تھا اس کے ہاتھ میں وہ بیش قیمت روبی تھما دی اور اسے کہا اس کا مولے کیا ہے تو اس نے کہا اچھی چمک ہے تیرے پتھر میں لے ایک بوری آلو کی لے جا یہ پتھر میرے پاس چھوڑ جا کہا نہیں گروہ کا حکم نہیں ہے آگے چلا گیا سونے کا کام کرنے والا ایک سنیارہ مل گیا سنیارے نے جب دیکھی وہ روبی اس کی آنکھ کی پتلی کھڑی ہو گئی اس نے کہا پچاس لاکھ روپے ابھی دیتا ہوں اس نایاب روبی کو میرے پاس چھوڑ جا کہا نہیں بیچنے کا حکم نہیں ہے کہا ایک ڈیڑھ کروڑ دو کروڑ جتنے چاہیے اتنے پیسے دیتا ہوں اس روبی کو میرے پاس چھوڑ دے بولا نہیں گروہ کا حکم نہیں ہے آگے چلا گیا ایک ہیروں کا جوری مل گیا ہیروں کے جوری نے جب دیکھا سچا لال اس نے پہلے کپڑا بچھایا پرکرما کی پرکرما کر کے ماتھا ٹیکا سیس نے واہ کے پوچھا کہ کہاں سے لے کے آیا ہے یہ بیش قیمت روبی بولا باد بباد کا سما نہیں ہے مجھے یہ بتا کہ اس کی قیمت کیا لگائی ہے بولا قیمت جاننا چاہتا ہے ساری کائنات کو بیچ لے ساری دنیا کو بیچ لے پھر بھی اس کی قیمت تو کوئی لگائی نہیں سکتا یہ تو بیش قیمت ہے حیران ہو گیا پریشان ہو گیا بھاگا چلا آیا گروہ کے پاس چروں میں گر گیا نگمستق ہو گیا اور پوچھا اب بتائیے مجھے مانوی جیون کا مولے کا ہے گروہ صاحب میں بہت پریشان ہوں بتائیے یہ بیتی ہے میرے ساتھ کہ مانوی جیون کا مولے جاننا چاہتا ہے تو سن چاہے اپنی زندگی ایک درجن سنتروں کے بھاو بیچ لے چاہے اسے ایک بوری آلو کے بھاو بیچ لے چاہے اسے بیش قیمت بنا لے تیری سوچ پہ نربر ہے تیری دشدی پہ نربر ہے کہ تجیون کو دیکھتا کس نظر سے ہے